زندگی خود کے لیے جینے کا نام نہیں ہے یہ زندگی دوسروں کے کام آنے کا نام ہے یہ کام کسی کی مدد کر کے بھی ہو سکتا ہے یہ کسی کو اچھا راستہ دکھا کے بھی ہو سکتا ہے یہ کسی کی زندگی میں اچھا برطاؤں کر کے بھی ہو سکتا ہے مدد تو کسی طرح بھی ہو سکتا ہے آج کا دور اگر ہم دیکھیں ہمیں لوگوں کو مختلف ٹائم پر لوگوں کو بلڈ چاہیے ہوتا ہے مختلف گروپ ہوتے ہیں یہ بلڈ کے گروپ مذہب سے بالاتر ہوتے ہیں مذہبی فرقوں سے بالاتر ہوتے ہیں او پوزیٹیو او نیگٹیو سنیوں کا بھی ہے دیو بندیوں کا بھی ہے ایلی تشی کا بھی ہے ہوابیوں کا بھی ہے مسلمان کا بھی ہے ہندو کا بھی ہے سکھ کا بھی ہے انگریز کا بھی ہے کس کس مذہب کے لوگوں کا ہے ہر کسی کا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شخص کون ہے اس کا عقیدہ کیا ہے یہ اس کے کام آ جاتا ہے اس سے بالاتر ہوگا تو پھر میں جب کسی کی مدد کرتا ہوں تو یہ کیوں سوچتا ہوں کہ یہ میرے جانے والا ہے کہ نہیں کرتا ہے اس کو میں یہ بلڈ دوں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا ہمیں خون یا بلڈ وہاں چاہیے دینا ہوتا ہے جہاں پر ہمارے اپنے ریلیشنز ہوتے ہیں اے پوزیٹیو اے نیگٹیو بی پوزیٹیو بی نیگٹیو یہ مختلف بلڈوں کی جو تقسیم ہے اس نے مجھے بھی تقسیم در تقسیم کرتیا ہے انسانیت کب انسان کے دل میں آتی ہے جب وہ دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے جو انسان سارا دن اپنے بارے میں سوچتا ہے وہ انسانیت کا بارے میں نہیں سوچتا وہ خود پرست تو ہو سکتا ہے خود نمائی کا شوق تو ہو سکتا ہے انسانیت کے بھلے کے لیے کچھ نہیں کرتا تو خون بلڈ انسانیت کے لیے دیں یہ مت پوچھیں کہ لینے والا کون ہے یہ نہ سوچا کریں کہ اس سے مجھے کیا فائد خود کی زندگی کو دوسروں کے کام آنے کے لیے کریں اپنے تمام خیالات دوسروں کی بھلائی کے لیے لگا دیں تب ہی ہم کسی کا بھلا کر سکتے ہیں تو پھر زندگی نامی دوسروں کے لیے جینی کا نام ہے اپنے لیے تو خودگرد جیتے ہیں تو قبرستانوں میں ایسی ہزاروں قبریں پڑی ہیں جو گم نام ہیں جن پہ یہ بھی نہیں رکھا کہ اس قبر میں لیٹنے والا کون ہے تو زندگی گم نام خون کی طرح نہ گزاریں کسی کے لیے اپنے کچھ خون کے قطرے اس کی زندگی میں ڈال دیں اس کے جسم میں اگر آپ کا خون چلا جائے گا تو پھر آپ بھی عمر ہو جائیں ہوں گے عمر تو خود کو زندگی کو دوسروں کے کام آنے پر بھی بنائے میں بھی بناتا ہوں آپ بھی بنائیں اپنے لیے بنائیں گے نا